ہیلو ناظرین آج میں جو پلانٹ نرسری سے لے کر آئی تھی آج ان کو ریپورٹنگ کروں گی تقریبا ہفتہ پہلے تقریبا آٹھ دس دن پہلے بلکہ میں نرسری سے بہت سے فلاورنگ پلانٹ لے کر آئی تھی کیونکہ ابھی مونسون سٹارٹ ہونے والا ہے تو ان دنوں میں آپ ریپورٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور نئے پلانٹ بھی آپ نرسری سے لے کر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چار چھے پلانٹ ہیں فلاورنگ کے یہ ہے بسکس اور یہ چار دوسری اس کا نام مجھے اب ذہن میں نہیں آرہا دیکھئے آئی تھی تو یہ یہ پلاسٹیک کے بیگ میں تھے اس طرح تو یہ میں نے پانچ چھے دن اپنی چھت پہ دوسرے پلانٹ کے ساتھ رکھ دیئے تھے آج ان کو پورٹ میں شفٹ کریں گے یہ دیکھیں تو آپ مٹی دیکھیں آپ اس کے مٹی تیار کرتے ہیں یہ مٹی دیکھیں یہ سوفٹ ہے ایسے ہاتھ میں پکڑنے سے جڑ نیری بلکہ بھروبری ہو کے نکل رہی ہے تو یہ پلانٹ دیکھ لیں آپ نو سے دس انچ کا یہ پلانٹ یہ پورٹ ہے اور یہ پلانٹ دیکھیں اس پر فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ کٹنگ سے تیار کیے گئے پلانٹ ہے جو بیگ میں ہیں اچھے یہ مٹی آپ دیکھیں اس مٹی کی تیاری میں میں نے کوکوپیٹ مٹی سینڈ جو ریور سینڈ ہوتی ہے وہ اور مٹی کوکوپیٹ اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ایپسن سالٹ جب آپ ریپورٹنگ کے ٹائم ایپسن سالٹ بھی تھوڑا سا اس مٹی میں ڈاز سکتے ہیں اور یہ ایش ووڈ یہ دیکھیں فنجی سائیڈ کے طور پر آپ اس مٹی میں دیکھیں اس میں ایش ووڈ ڈاز سکتی ہے یہ بہت اچھا اکسیجن کا کام کرتی ہے آپ کے پودوں کی روٹس میں اور اس کے اندر میں نے وہ کیا وہ پرخواد کاؤڈنگ ری کمپوز کاؤڈنگ میں نے یوز کی ہے اس کے اندر اور یہ ہے نیم کیک پاوڈر تاکہ کسی قسم کی کوئی بیماری مٹی میں کوئی ایسی چیز ہو تو ہمارے پودوں کی روٹس کو ڈیمیج نہ کریں اور مٹی دیکھیں آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے جیسے دیکھ رہی ہے سیم ویسے اتنی سوفٹ اس طرح کی مٹی ویلڈرین مٹی آپ تیار کریں کسی بھی پودے کی ریپورٹنگ کے لیے یا سیڈلنگ کے لیے اور یہ ایپسن سالٹ یہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تقریباً بس اگر یہ چھے پودوں کی مٹی میں بنا رہی ہوں تو اس میں آپ ایک چمچ کے قریب بس آپ اس میں ایپسن سالٹ ڈال سکتے ہیں ریپورٹنگ کے ٹائم پر جب آپ ریپورٹنگ کر رہے ہوں جب آپ پود میں پودا لگا رہے ہیں اور نرسری سے لگا کے اچھا ہے اپنے گھر میں تی اپنے گھر میں تکریباً ایک چمچ جتنا ایک ٹیبل سپون کھانے والی جو بڑا چمچ ہوتا ہے آپ وہ ڈال دیں یہ ایپسن سالٹ ہے یہ بھی بہت اچھا کام کرے گا یہ ہماری الکائل مٹی کو ایس ڈک کرے گا اور فلاورنگ والی بسکس ہو گئی ہے دوسری فلاورنگ جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کو مٹی ایس ڈک کی چاہیے ہوتی ہیں ان کے لیے ایس ڈک مٹی ہو تو اس کے لیے آپ اس کی مٹی میں آپ اس کو شامع کر سکتے ہیں ایک چمچ کے ایک ٹیبل سپ جو کھانے والا ہوتے ایک چمچ تو آپ یہ دیکھیں آپ اس طرح سے تقریباً یہ ایک ہی چمچ جتنا میں نے اس میں یہ ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے پوری مٹی میں تاکہ اچھے سے ابھی پورٹ میں مٹی ڈال کے تھوڑی سی مٹی ڈال کے اور ابھی ہم یہ بودہ نکالتے ہیں جو کہ ہم نرسی سے لائے ہیں یہ دیکھیں اس کی نیچے سے تھوڑی سی مٹی ہٹا لیں اس کی روٹس دیکھے کتنی ہیلدی کتنی موٹی اور فریش کوئی جیلی والی نہیں ہے اور اب اس کی مٹی دیکھیں کتنی سوفٹ ہے اور اس میں سے بس آپ کو ساری مٹی ہرانے کی ضرورت نیچے سے بس آپ روٹس کو تھوڑا ہلکا کر دیں تاکہ آگے ان کو گروت میں آسانی ہوں اور آپ ایسے گملا پورٹ میں رکھے دیکھیں تھوڑی مٹی ڈال کے اور آپ اس طرح اس کو رکھے چیک کریں آیا اس میں اور مٹی ڈال کے یہ کافی ہے یا وہ ڈالے گی میرا خیال انداز نہیں یہ ٹھیک ہے ابھی جو میں نے مٹی تیار کی ہوئی ہے وہ اردگیر دور اچھے سے اس میں ڈال دیں گے تمام پ کو دے اسی طرح اچھے سے ہاتھ سے دبا دے سائیڈوں سے تاکہ کوئی اس میں ہوا جڑوں کو نہ روٹس کو ہماری کو خراب کرے تو آپ اس طرح اچھے سے مٹی ڈالیں دیں مٹی آپ کو دیکھ رہے ہوگی جتنی اچھی مٹی جتنی سوفٹ ویلڈرین مٹی ہوگی اتنا ہی پودا جلدی گروت کرے گا سٹارٹ اور آپ یہ اچھے سے دبائیں کوئی ہوا نہ ہو مٹی میں کہیں ہول نہ ہو اچھے سے مٹی ڈال کے ایسے اب ڈالو اس میں مٹی کوئی اگر کوئی پیلا پتہ ہو چکا ہو یا لیو تب اس کو ہٹا دیں آپ اس کو بکلوں سینٹر میں رکھیں پودے کو اور پھر اس طرح سے مٹی ڈال دیں اور اب آپ اس کو پانی لگا دیں اب دیکھیں میں نے صرف ایک انچ جتنی مٹی کے اوپر جگہ چھوڑی ہے پورٹ میں پانی کے لیے اور اتنے بڑے پودے میں اور اتنے بڑے پورٹ میں میں نے صرف ہاف لیٹر پانی دیا ہے اس سے زیادہ میں نے اس کو پانی نہیں دیا یہ میرا ایک لیٹر تک جتنے کا یہ بطن ہے اس میں ایک لیٹر پانی آتا ہے اس میں سے میں نے ہاف لیٹر اس کو پانی دیا اور وہ اس کے لیے بہت ہے وہ میرے سے آرام سے ہے کیونکہ زیادہ پانی نہیں دے کے کیچر نہیں بنانا اور مٹی اتنی ویلرین آپ یہ ایک منٹ شاید اس کو لگاؤ گا نیچے جانے ایک منٹ میں پانی سوک کر لیا مٹی نے مٹی اتنی ویلڈ رینڈ جائیے یہی مٹی بہت اچھی اور پودوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے دیکھیں یہ ہاف لیٹر کے قریب ہے اور اتنا ہی میں نے اس پوٹ کو دیا اور اتنا ہی تمام پودوں کو میں نے ہاف ہاف لیٹر پانی دیا ہے اور نو سے دس انچ کا پوٹ ہے اور اس کے لیے بہت ہے یہ نیچے تک ارام سے مٹی سوفٹ اتنی اچھی تیار کیوئی ہے